بھارا جیتوں میں دیئے جمیلو یہ دیدہ باسندہ پیارے جمیلو نارو بولی مانائے جمیلو یہ بلیتے میں تو یہ ہے جھنگورا پہاڑ کی شان جس سے لڈو بھی بنتے ہیں جھنگوری کی کھیر بھی بنتی ہے اور یہ جھنگورا چاول کی طرح بھی کھایا جاتا ہے اس سے ایک چھنچیا بھی بنتا ہے چھنچیا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تریدار آپ نے بنایا ہے چھاچ یا کڑی کے ساتھ تو اسے چھنچیا کہتے ہیں ہم لوگ تو پہاڑوں میں جھنگورا، منڈوا یہ پرمکھ فسلے ہیں اور پارمپرک فسلے بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ پوری جھنگریاڑ سار ہے یہ ہم لوگ ہیں آیاں ڈھونڈ میں اور یہ جہا چاچا جی اور اوڑگر چاچی کی گوڑی ہے بڑی خطرناک لگ رہی ہے دو ایک دو دیرو آجا اور یہ یہاں پہ کسی نے لنگڑے بھی کٹھا کیے ہوئے ہیں یہ سرطولی والوں کی نرسری پپو بھائی کی یہاں پہ پھلوں کی پود لگائی جائے گی یہاں پہ تو پنکش کو کچھ مشروب ملی بھی ہے دیکھا کھول گر دیکھا کدھر کدھر چین بڑی بڑی سرنگیں بھی ہیں یہاں پہ تو ہمارے علاقے کے جو بھالو ڈھونڈ چیر، باغ، تیندوے وہ سب انہی گفاؤں میں چھپے بھی رہتے ہیں تو آپ دے لگے ہوئے ہم لوگ منجل کی اور بھائی پس انہی سے تر بہتر بلکل کھڑی چڑھائی ہے سٹی پہ پورا اوپر والی جو چوٹی دکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں توڑی تو یہاں سب توڑی دکھنا سرو ہو گیا اور تھوڑا سا علاقہ بھی کھل گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوکھلی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تو شاید کوئی اپنے گھر کے لئے بنا رہا ہو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی چٹان ہے اور پرانے سمیہ میں لوگ اتنی بڑی چٹان کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے اوکھلی کے روپ میں گاؤں میں ہر کسی کے آنگر میں ایک اوکھلی اور گھر کے اندر ایک حد چککی چھوٹی والی جو چککی ہوتی ہے آٹے کی آٹا پیسنے کی وہ ضرور ہوگی یہ ہے بجنس کولیج ہمارے چھترگا اور یہ بہت ہی شاندار نجارہ یہاں سے یہ اوپر ہے جیو کا ٹاور پلی گاؤں کے اوپر اور ہم لوگ ابھی سرتولی اور پلی کے پلی گاؤں کے لیول پہ آ چکے ہیں اتنی ہائٹ ہم لوگ چڑ چکے ہیں بس اب منجیل کافی نزدیک ہے تو ہمارے ٹوور گائیڈ جو ہیں وہ ہتاش ہیں ابھی نرنے نہیں لے پا رہے ہیں کہ جانے ہیں نہیں جانے آگے یہ ہے سرتولی گاؤں تو یہ اب ہم لوگ اوپر طوری کے طرف جا رہے ہیں فائینلی ٹوور گائیڈ کا جو فیصلہ تھا وہ سکارت مک رہا ان کے حساب سمیں آگے جانا چاہیے بہت بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ہیں اور یہ دیو دار کے پودھ بھی لگا رکھیں سرتولی گاؤں والوں نے یہ بھی ہے کسی چیز پودھا یہ پلانٹیشن کی ہوئی ہے یہ بانج کا نیا پودھا لگا رکھا ہے یہ پورا جہریلا ہے بھٹورے کی طرح لگ رہا ہے فیک دے یہ ہمارا پہلا سٹے ہیں یہ ہم لوگ رکھے ہیں یہاں پہ پسینے سے برے حالوں رکھے ہیں تو یہ سرتولی والوں کی ریت کی کھان ہے تو ندی ان کے گاؤں سے کافی دور ہے تو جو بھی منڈرے گا کے کام ہوتے ہیں یا انہیں جو بھی کام ہوتے ہیں گرامستر پر تو اس کے لیے ریت یہی سے لے کے جاتے ہیں لوگ تو مشروع کی خوج ابھی بھی جاری ہے اور یہ ہم لوگ نے تارہ کنڈ والا راستہ پکڑ لیا ہے اور اسی کے سہارے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ ہاں 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 ساتھ میں دیکھ سکتے ہو اب کتنی بڑی بڑی سورنگیں ہیں بہت بڑی ہیں بہت گہری گہری ہیں ہم نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے یہ باؤنڈری وال ہے تو ہم لوگ اس باؤنڈری وال کے اوپر چڑ چڑ کے پوو پر پہنچیں گے اور یہ ساتھ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے توڑی کے آگے والا علاقہ توڑی سے تھوڑا اوپر ہے یہ تو تھوڑا سراحت ملی ہے آگے پانی کا ایک چشمہ ہے تو وہاں سے تھوڑا پیاس بجھاتے ہیں اپنی تو یہ کچھ ہمیں چیوں ملے ہیں آج نئے پرکار کے مشروب سے انٹروڈیوز کروا رہا ہوں آپ کو یہ ہے انگلی کی شیپ کے ہیں اس لئے ان کو انگلی چیوں کہا جاتا ہے اور یہ edible ہوتے ہیں آپ کھا سکتے ہو ان کو تو جس چیز کے لئے ہم اتنی دور آئے تھے آخرکار وہ ہمیں مل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو انگلی چیوں تو یہ دیکھیں آپ بلکل فریس ہیں انگلی چیوں تو انگلی مشروب کو ڈھونڈنے کے لئے ایسی جھاڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے خاص کر جو پانج کے پیڑ ہوتے ہیں ان کی جڑوں کے آس پاس کافی ہوتے ہیں یہ یہ ایسا ہی علاقہ چلتا ہے یہ پورا جھاڑی والا علاقہ ہے ایسی جگہوں پہ ملتا ہے یہاں کا 360 ڈگری ڈیو کچھ ایسے دیکھتا ہے موسیقی یہ دیکھیں آپ بلکل ابھی ہو رہے ہیں موسیقی یہ فنگر شیپ ہے ان کا اس لئے ان کو انگلی چیوں بولتے ہیں دوبارہ مل چکے ہیں موسیقی تو یہ یا تو تھوڑا سا ہلکا سا یہ یلویس کلر میں ہوتے ہیں یا وائٹیس کلر میں ہوتے ہیں یا پھر میرون کلر میں ہوتے ہیں یہ تین ان کے بھیشیس کلر ہیں اسی طریقے سے پہچاننا ہے کہ ایک تو ہارڈ ہونے چاہیے اور دوسرے یہ فنگر لائک شیپ ہونی چین کے اوپر تو ہم ان کو انگلی چیوں بولیں گے موسیقی یہ ساری کی ساری جہری بھی موسیقی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ایریا پہ فیلی بھی یہ پوری موسیقی تو اس سے کافی زیادہ سبجی بن جاتی ہے موسیقی موسیقی یہ اور ہے یہاں پر موسیقی یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں چھکو گئے موسیقی یہ دیکھئے موسیقی تو ان مشروب ملنے کی جو جگہ ہے جہاں پر تھوڑا جمین کچھی ہوتی ہے پتیاں زیادہ ہوتی ہیں خاص کر بانج کی پتیاں یا پھر بانج کے پیڑوں کی جڑوں کے پاس میں ملتے ہیں اور یہ بڑے والے بانج کے پیڑ نہیں جو چھوٹی پرزاتی کے ہوتے ہیں جو جھاڑیوں کے شیپ ہوتے ہیں ان کے پاس موسیقی اور یہاں پر جو جہریلی مشروب وہ بھی کافی ہو رکھی ہے تو ایک بار اگر آپ کو دکھ گئی ہے مشروب تو سیدھے اس کے پیچھے دوڑ پڑو نہیں تو اگلی بار تھوڑا بھی آپ کی نظر ہٹی وہاں سے تو کنفیجن ہوتا ہے بہت زیادہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پھر دیکھ چکی ہیں مشروب یہ رہی کتنی بڑی دیکھئے یہاں پر یہ پھر اگلی دیکھئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو فائنلی یہ ہم لوگ انگلی چون لے کے آ رکھے ہیں آجا 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 مابر بھائی چھٹا ہوا دے رہے ہیں اپنا جو سب سے خراب والا آرہ یہ دیکھ